موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان لا یوم الدین اما بعد ناظرین کرام گفتگو مہدی علیہ السلام تسلیم سے متعلق چل رہی تھی آئیے دیکھتے ہیں حادیث رسول کے اندر مہدی علیہ السلام تسلیم کی کیا صفات بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلے ہم روایات کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا تعارف پیش کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ قرار دیا ہے اور ان کے سلسلے نصب کو فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جوڑا ہے چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر دنیا کی عمر کا صرف ایک دن ہی باقی کیوں نہ رہ جائے فرمی اللہ اسے لمبا کر دے گا یہاں تک مجھ میں سے یا میرے اہل بیعت میں سے ایک آدمی خلیفہ راشد بنایا جائے گا جس کا نام میرے نام پر اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا یہ روایت سننے ابی دعود سننے ترمزی کی ہے اور اس روایت کو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے اس روایت سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ ہے خلیفہ جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اس کا تعلق اہل بیعت سے ہوگا اسی طرح سے امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سیات میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی من اعتراتی من ولد فاطمہ سننے ابی دعود کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی میرے آل سے ہوں گے اور فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بچے تھے حسن اور حسین ان میں سے کس سے ان کا تعلق ہوگا چنانچہ جب روایتیں دیکھتے ہیں تو ان روایتوں میں دونوں کے تعلق سے روایتیں ہیں اور دونوں طرح کی روایتیں سب کی ضعیف ہیں لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق جو روایتیں ہیں وہ زیادہ ضعیف ہیں اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق روایتیں کم ضعیف ہیں اس لئے امام نے قیم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مہدی یہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے اور مزید کہتے ہیں کہ شاید یہ اللہ رب العزت کا یہ فضل ہوگا حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ انہوں نے خلافت پانے کے باوجود معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کی چاہت میں نکلے تھے اور شہادت کا جام انہوں نے پیا تھا علا کل حال یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے آئیے مہدی کی چند صفات کو دیکھتے ہیں ان کا حلیہ اور ان کے خد و خال کو دیکھتے ہیں صحابی رسول ابو سعید خدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے ان کی پیشانی کشادہ ہوگی اور ناک اوپر سے اٹھی ہوئی ہوگی بیچ میں سے کسی قدر چپٹی ہوگی تمام روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری تھی اور ان کی حکومت سات سال تک رہے گی اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے پہلی بات تو یہ کہ ان کا چہرہ مہرہ کیسا ہوگا فرمایا آپ کی پیشانی کشادہ ہوگی ناک اوپر سے اٹھی ہوئی ہوگی بیچ میں کچھ کشادگی اور کسی قدر چپٹی ہوگی اور آخیر میں فرمایا کہ وہ سات سال تک حکومت کریں گے ان کے زمانے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا زمانہ انتہائی روشن و تابناک ہوگا حالانکہ اس سے پہلے پوری دنیا کے اندر ظلم و جور قتل و غارتگری فتنہ و فساد بد امنی ہر طرح کی برائی عام ہو جائے گی لیکن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے انہیں بھیج کے اس طرح کے ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائے گا چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا اللہ انہیں بارش عطا کرے گا اس وزمین اپنے نباتات ظاہر کر دے گی وہ لوگوں میں عدل و انصاف کے ساتھ مال تقسیم کریں گے فرمایا وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَا مویشی اور جانور عام ہو جائیں گے وَتَعْذَمُ الْأُمَّةِ اور امت بہت بڑھ جائے گی وہ ساتھ یا آٹھ سال تک زندہ رہیں گے اسی طرح سے ابو سعید خدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے فرماتے ہیں سنویں ترمیزی کے اندر کہ ایک شخص ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے مہدی مجھے نوازو مجھے دے دو چنانچہ وہ اپنا کپڑا فیلائے گا اور جس طرح سے چاہے گا مال اس میں بھر لے گا ایک اور روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں میری امت اس قدر خوشحال رہے گی کہ اس سے پہلے اسے خوشحالی نصیب نہیں ہوئی ہوگی اور اسی کی طرف اشارہ صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یکونو فی آخر امتی خلیفہ یحفی المال حفیان میری امت کے آخری زمانے میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو لوگوں کو جھولیاں بھر بھر کر کے دے گا وہ گنتی نہیں کر سکیں گے اس روایت سے پتا چلا کہ آخری زمانے میں بہت زیادہ خوشحالی ہوگی جس طرح سے بعد کے ادوار میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے سلسلے میں آتا ہے ناظرین کرام آئیے مزید دیکھتے ہیں کہ مہدی علیہ الصلاة و تسلیم پر اللہ رب العزت کا کیا فضل و احسان ہوگا مہدی علیہ الصلاة و تسلیم کی شخصیت میں مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت نظر آتی ہے کہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے یہ مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ جا کر کے ماحول سازگار کرتے ہیں لوگوں کو تیار کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماحول بناتے ہیں ایسے ہی مہدی علیہ الصلاة و تسلیم سات سالہ حکومت کر کے خوشحالی پیدا کر کے عیسی علیہ الصلاة و تسلیم کے لئے ماحول سازگار کریں گے چنانچہ مہدی علیہ الصلاة و تسلیم فراللہ رب العزت کا کیا فضل ہوگا خلیفہ راشد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منہ اہل البیت یسلحو اللہ فی لیلہ سننے میں ماجہ کی صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہدی میرے اہل بیعت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی صلاح فرما دے گا یہاں پر شارحین نے دو باتیں کہیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ ایک ہی رات میں منصب خلافت کے لیے اللہ رب العزت تیار کر دے گا یعنی ان کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے بٹھا دے گا کہ جتنے بھی عرباب حکومت اور حکمران حضرات ہیں سب ان کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اور ان کی ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے متفق ہو جائیں گے اسی طرح سے اہل علم نے ایک دوسری بات بھی کہی ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اندر ایسی طاقت و قوت پیدا کر دے گا کہ ہر طرح کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت کے لیے یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح سے ان کے اوپر فضل و حسان کرے ایک روایت میں ام المومنین عاش رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے آپ نے اپنے جسم اتحر پر خلاف معمول حرکت کی جب آپ بیدار ہوئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نید کے عالم میں اپنے جسم پر ایسی حرکت کر رہے تھے جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعجب ہے کچھ لوگ قریش کے ایک آدمی پر حملے کی نیت سے بیت اللہ کا رخ کریں گے کیونکہ وہ شخص بیت اللہ میں پناہ اختیار کرے گا جب وہ لوگ بیت اللہ کے قریب ذو الحلفہ نامی چٹی المیدان میں پہنچیں گے تو سب کے سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا یعنی جو لوگ مہدی کا پیچھا کرتے ہوئے خانِ کعبہ کا رخ کریں گے خانِ کعبہ تک پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت انہیں زمین میں دھنسا دے گا ایک اور روایت کے اندر جو صحیح مسلم کے اندر آئی ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں جان بوچ کر شریک ہونے والے بعض مجبور اور مسافر لوگ بھی ہو جائیں گے جو مہدی علیہ السلام تسلیم کا پیچھا کریں گے سب کے سب حلاق ہو جائیں گے اور آخر میں اللہ رب العزت ان کی نیتوں کی وجہ سے انہیں دوبارہ دنیا کے اندر اٹھائے گا اسی طرح سے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی ایک قوم خانے کعبہ کی پناہ لے گی جو حیثیت تعداد اور ساز و سامان میں ہر لحاظ سے بڑی کمزور ہوگی ان پر حملہ کرنے کے لئے ایک لشکر روانہ ہوگا جب وہ ایک چٹیل میدان میں پہنچیں گے تو زمین میں دھنسا دیے جائیں گے ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ لوگ مقابلہ کرنے کی کوشش تو ضرور کریں گے کچھ بھولے بھالے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے لیکن اللہ رب العزت انہیں تحس نحس کر دے گا انہیں برباد کر دے گا اور اس طرح سے سارے کے سارے لوگ امام مہدی کی ہاتھ پر بیعت کریں گے اور انہیں اپنا خلیفہ تصور کریں گے چنانچہ امام مہدی کی بیعت خان کعبہ میں ہوگی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان ایک شخص کے لیے بیعت لی جائے گی اور خان کعبہ کو اہل کعبہ ہی حلال سمجھیں گے اور جب حلال سمجھیں گے تو پھر عربوں کی حلاقت و بربادی کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا یعنی اگر کوئی شخص خان کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر ایسی صورت میں حملہ کرنے والے حلال کو برباد ہو جائیں گے میں نے پوچھا پھر اہلِ حبشہ آئیں گے اور اسے اس قدر تباہ کر دیں گے کہ اس کے بعد و آباد نہیں ہو سکیں گے یہ قیامت کے قریب کا معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خان کعبہ جو آج باقی ہے قیامت کے قریب خان کعبہ کو ایک حبشی شخص اس کی ایٹیں نکالے گا جس وقت کی دنیا میں اللہ رب العزت کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا معلوم یہ ہوا کہ مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے جو ان کا مقابلہ کرنا چاہیں گے اللہ رب العزت انہیں تحس نحس کر دے گا اور خان کعبہ کے پاس پہنچ کر کے خان کعبہ کے سامنے جہاں مقام ابراہیم ہے وہیں پر لوگ ان کی ہاتھ پر بیعت کریں گے اسی طرح سے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تسلیم امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر ایسی نظیریں ملتی ہیں کہ ایک افضل انسان کسی مفضول شخص کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل کون ہو سکتا ہے آپ نے سارے انبیاء کی میراج کے موقع پر امامت کرائی سب کے امام کہلائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس ہو رہے ہیں راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حاجت کے لیے جاتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے لوگ انتظار کرتے ہیں لیکن وقت چونکہ ہو چکا ہوتا ہے اس لیے نماز عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتدام میں ادا کر لیتے ہیں ابھی نماز ادا ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں امام پیچھے ہٹنا چاہتے لیکن آپ اشارہ کر کے انہیں باقی رہنے کا حکم دیتے ہیں اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتدام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اداگی کرتے ہیں اسی طرح سے مرض الموت کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتدام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی یہی حال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تسلیم جب قرب قیامت نازل ہوں گے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کھڑی ہوگی لوگ امام مہدی کی اقتدام میں نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہوں گے اس موقع پر روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے اور امام تم میں سے ہوگا صحیح مسلم کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہمہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق ظاہرین الى یوم القیامة قال فینزل عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم فیقول امیرهم تعال سلی لنا فیقول لا ان باظکم على باظ عمراء تکرمت اللہ ہاتھی الامہ صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہمہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر جہاد کرتی رہے گی اور قیامت تک غالب رہے گی پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے جن پر ابھی موت نہیں آئی ہوئی ہے اللہ رب العزت نے جنہیں زندہ اس دنیا سے اٹھا لیا ہے قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام تسلیم نزول فرمائیں گے فرماتے ہیں تو اس جماعت کا امیر انہیں کہے گا آئیں ہماری صلات کی آپ امامت فرمائیں عیسیٰ علیہ السلام تسلیم سے وہ امیر وہ خلیفہ یعنی مہدی علیہ السلام تسلیم اس سے مطالبہ کریں گے کہ آپ ہماری امامت فرمائیں تو کہیں گے نہیں اللہ تعالی نے اس امت کی عزت افضائی کرتے ہوئے باز کو باز کا امیر بنایا ہے یعنی ابھی تک آپ امیر ہیں آپ خلیفہ ہیں جب میری حکومت آ جائے گی تو فرحسی صورت میں میں امامت کراؤں گا لیکن ابھی تک آپ کرائیں اور آپ کی امامت میں ہم نماز پڑھیں گے جابر رضی اللہ تعالی نے ہوں کہ یہی روایت تھوڑی وضاحت کے ساتھ اس طرح سے ہے اس روایت کے اندر تھوڑی سی وضاحت ہے سعی مسلم والی روایت میں اس بات کا ذکر نہیں تھا کہ اس امیر کا کیا نام ہے یا وہ امیر کون ہوگا اس میں صفیت نہ تھا فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ ان کا امیر کہے گا کہ آؤ آپ ہمیں نماز پڑھاؤ لیکن اس روایت میں ہے کہ عیسی بن مریم بن نزول فرمائیں گے تو اس موقع پر قوم کا امیر جو مہدی ہوگا وہ کہے گا تعال صلی بنا آئیے آپ ہمیں نماز پڑھائیں فَيَقُولُ لَا تو وہ کہیں گے نہیں ہرگز نہیں اِنَّ بَعْدَكُمْ أَمِيرُ بَعْدُ تَقْرِيمَةَ اللَّهِ لِحَادِ الْأُمَّةِ کہیں گے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے امیر ہو یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس امت کا عزاز و اکرام ہے ناظرین اکرام اس سے پتا چلا کہ امام مہدی علیہ السلام تسلیم کا یہ رتبہ و مرتبہ ہوگا یہ مقام ہوگا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کو نماز پڑھائیں گے اپنی قوم کے ساتھ ساتھ معلوم یہ ہوا کہ امام مہدی جن کا ثبوت صحیح مسلم کی روایت میں بھی اشارتاً موجود ہے اور بقیہ روایتوں میں بھی موجود ہے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسے تسلیم کر رہے ہیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ امام مہدی کی آمد یہ برحق ہے امام مہدی کا مقام یہ مسلم ہے اور امام مہدی اس دنیا کے اندر جب ظلم حد سے تجاوز کر جائے گا لوگ بدامنی کے شکار ہو جائیں گے ایک دوسرے پر زیادتیاں کرنے لگیں گے اس موقع پر اللہ رب العزت مہدی علیہ السلام تسلیم کو بھیجے گا اور یہ مہدی اہلِ بیعت سے ہوں گے اور اس طرح سے وہ لوگوں سے ظلم کا خاتمہ کریں گے زیادتی کا خاتمہ کریں گے ہر طرف امن و شانتی کو فیلائیں گے ناظرینِ کرام یہ مہدی علیہ السلام تسلیم تھے جن کے بارے میں آپ نے تفصیل سے گفتگو سنی اور یہ واضح ہوا کہ یہ مہدی ان کا تعلق اہلِ بیعت سے ہوگا اور یہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے ان کے آنے کے بعد اللہ رب العزت ہر طرح سے ظلم و ستم کو ختم کر دے گا ان کی شان یہ ہوگی کہ ان کا نام محمد ہوگا ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں تو پہلے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ نام تو اپنا بدل سکتا ہے لیکن اپنے باپ کا نام کیسے بدل سکتا اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اس کے نام اور اس کے والد کا نام جان لینا کافی ہے دوسری بات یہ ہے کہ مہدی جو شخص ہوگا اس کا اہل بیعت سے ہونا ضروری ہے اس لیے کوئی بھی کہیں کا بھی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں تو ایسی صورت میں خاندانی نسبت کے غلط ہونے کی وجہ سے اس شخص کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا تیسری چیز ہمیں یہ جاننا ہے کہ مہدی یہ صرف دعویٰ کا نام نہیں یہ کارنامے کا نام ہے مہدی کی خصوصیت ہوگی کہ اللہ رب العزت ان کے ہاتھ پر ان کی شخصیت پر سارے لوگوں کو متفق کر دے گا اور متفق ہی نہیں کرے گا جو شخص ان کے خلاف آواز اٹھائے گا ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا اللہ رب العزت انہیں تحس نحس کر دے گا اسی طرح سے مہدی کے بارے میں ہم یہ بھی جاننا ہے کہ لوگ ان کی ہاتھ پر جب بیعت کریں گے تو یہ دنیا کی کوئی اور جگہ نہیں ہوگی یہ دنیا کی سب سے افضل ترین خان کعبہ کے سامنے رکن یمانی جہاں حجر اسود ہے اور اسی طرح سے مقام ابراہیم جو خان کعبہ کے دروازے کے پاس ہے ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم کے پاؤں کے نشانات جہاں ہیں وہاں پر ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوگی اسی طرح سے ہمیں مہدی کے سلسلے میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صفات بیان کیے ہیں کہ مہدی کی پیشانی مہدی کا چہرہ مہدی کی شکل و صورت کس طرح سے ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ان کی پیشانی کشادہ ہوگی ان کی ناک اوپر سے اٹھی ہوگی بیچ میں سے کسی قدر چپتی ہوگی اگر اس شکل و صورت کا مالک اس شکل و شباحت کا مالک کوئی ہوتا ہے اور گزشتہ صفات کا حامل ہے گزشتہ خوبیوں کا حامل ہے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں اس کے کارناموں اس کے صفات اس کے حسب نسب اس کے حلیہ و خد و خال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کے سلسلے میں یہ کہنا برحق ہوگا اور اس کا اقی یہ مہدی ہیں یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے بھی ہیں یہ ہے ان صفات کے حامل ہیں جن صفات کا ذکر حدیثوں کے اندر موجود ہے اسی طرح سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ان کی یہ حکومت ان کی یہ خلافت پوری دنیا کے اندر ہوگی اور یہ خلافت اس کی مدت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے اگرچہ بعض روایتوں میں آٹھ یا نو سال کا بھی ذکر ہے لیکن ان روایتوں میں شک کا ذکر ہے اور کچھ روایتیں جو صحیح ہیں جن میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ مہدی علیہ السلام اور تسلیم کی حکومت سات سال تک ہوگی یعنی جب یہ سات سال حکومت ان کی مکمل ہوگی اس وقت عیسی علیہ السلام تو تسلیم آئیں گے اور عیسی علیہ السلام تو تسلیم جس وقت آئیں گے ہمیں احادیث یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت دجال کا فتنہ شروع ہو چکا ہوگا دجال دنیا کے اندر فتنہ و فساد بپا کرنا شروع کر دے گا عیسی علیہ السلام اس کے فتنے کے خاتمے کے لئے اس کے دجل کو مٹانے کے لئے اور اس کی شرنگیزی کو دنیا سے ختم کرنے کے لئے آئیں گے لہذا مہدی علیہ السلام کے تعلق سے ہمیں یہ بات جاننی ہے کہ مہدی علیہ السلام کی حکومت آ کر کے رہے گی جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بیان کیا کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہا تو اللہ رب العزت اس کو اس قدر طویل کر دے گا اس قدر اسے بڑھا دے گا کہ اس کو بڑھانے کی صورت میں مہدی علیہ السلام کی آمد ہو جائے گی ناظرین کرام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے اور معاشرے میں جو گمراہیاں ہیں جو غلط فہمیاں ہیں جو ترہ ترہ کے وعدے اور دعوے ہیں ان تمام ترہ کے وعدوں اور داؤں اور شبہات کو ذہن سے نکال کر کے احادیث رسول کی روشنی میں جو باتیں بیان کی ہیں انہیں تسلیم کرنا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہا العالمین تو ہمیں اہل بیعت کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے الہا العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیعت کے مقام و مرتبے کو سمجھیں صحابے کرام کے مقام و مرتبے کو سمجھیں اور ان کے مطابق عمل کریں ان کا دفاع کریں ناظرین کرام وقت ختم ہوا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی